پیاری ساتھ سنگا جی پریم سے کہیے دان لیرکار جی ساتھ سنگا جی ریشیوں منیشیوں مہاتباؤں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس پورے برمانڈ کی رچنا میں درلب کیا ہے تو انہوں نے کہا درلب ہے منوشے کا جنم انیکوں طرح کے جنم اس رشتی میں ہوتے ہیں منوشے کا جنم درلب اس لیے ہے کہ یہ ایک افسر ہوتا ہے جب بار بار پنرہ جنم کی اس شرنکھلا سے مکتی کی طرف یاترہ آرمب ہو سکتی ہے پھر پرشن ہوا کہ منوشے کا جنم درلب ہے تو پھر منوشے کا جنم پرابط کرنے کے بعد بھی کیا درلب ہے اتر دیا گیا اس کے بعد درلب ہے کسی منوشے کے ہردے میں پربو پرابطی کی جگیاسہ کا اتپن ہو جانا کیونکہ جنم کے ساتھ انسان کو مایہ گھیر لیتی ہے اتنا اس کا آکرشن ہوتا ہے کہ پربو س وسبرت ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے کسی کی کرپہ سے آپ جیسے سنت مہاتماؤں کی اس کے ہردے میں جگیاسہ اتپن ہو جائے کہ میرا منوشے جنم لینے کا مقصد عشور کی پرابطی دوارہ اپنے جیون کی یاترہ کو مقتی دھام تک پہنچانا ہے تو ایک شرینی اور اوپر بتائی پھر کہا کہ چلیے یہ بھی مان لیا کہ درلب کے بعد درلب وہ ہے جس کے ہردے میں پربو پرابطی کی اچھا جاگریت ہو گئی کیا اس شرینی میں بھی کوئی درلب عوستہ ہے تو اتر ملا جگیاسہ تو اتپن ہو جاتی ہے پر یدی اس سمیں ستگرو پرگڑ نہ ہو تو پھر وہ جگیاسہ پورن نہیں ہو پاتی اس لئے درلب سے بھی درلب تم عوستہ تب ہوتی ہے جب ستگرو آپ جلوہ فروض ہوتے ہو جب آپ کرپہ کرتے ہو بھگت کا بھگوان سے میل کرا دیتے ہو اور یہ کرپہ جب آپ کرتے ہو تو ستان ستان پر ستسنگ لگتے ہیں سماگم ہوتے ہیں وستار سے یہ پربو بھگت اپنی اس جگیاسہ کو شانت کرنے کے بعد بھگتی کے مارک پر آکے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بھگتی ستگرو کے ساتھ مل کر ہی آرمب ہوتی ہے اور ستگرو کے حکم کے مطابق آگے بڑھتے چلے جانے کو ہی ستبھگتی کہتے ہیں آنند کی بات ہوتی ہے وشواس کی بات ہوتی ہے ستسنگ جی یہ وشواس سب سے پہلے دردتا پکڑتا ہے جب آپ کا سنگ ملتا ہے کہ واسطوکتہ میں مجھے جو مل گیا ہے اسی میں میرا کلیان ہے اور اسی میں سب کا کلیان ہے پھر بھگت کے من میں یہ بھی بھاو آتا ہے کہ یہ جگیاسہ اوروں کے من میں اتبن کرنے کا میں بھی سادن بن جاؤں جیسے کچھ سمیں پورو ہم سن رہے تھے کہ ایک بیج روز لگانے کا اس نے نرنے لے لیا اسی پرکار سے آپ جیسے سنتوں بھگتوں مہا پرشوں نے جب اپنے جیون میں اس بات کو پرابتی کر لی پھر ان کے ہردے میں میں آیا کہ جو وشواس جو بھگتی کا آنند ہم لے پا رہے ہیں یہ سندیش اوروں تک بھی پہنچایا جائے اور انہی سندیشوں کو آپ سنت مہاتمہ ستگرو کے ساتھ ساتھ جیسے آدیش آتے ہیں الگ لگ جگہ پر اپنے اپنے بھاو دوارہ گیتو دوارہ شبدو دوارہ پہنچا رہے ہیں پھر ایک بات اور من میں آ جاتی ہے کہ اس برمگیان کی پرابتی کے بعد آنند کی عوستہ کس کو کہتے ہیں اور پور وقت انہیں بڑے وستار سے اس بات کا ورنن بھی کیا اور ستگرو سمیں سمیں پر آپ جی نے جو ہمیں دشان اردیش سنکیت جیون میں دیئے وہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ جی ہمیں اس عوستہ تک لے کے جانا چاہتے ہیں جو اس برمگیان کو پرابت کرنے کے بعد اس درلب سے بھی درلبتم وستو کے آ جانے کے جیون کے بعد جو ایک مانسک عوستہ ایک اچھ عوستہ بھگت کی ہو جاتی ہے جس کو آنند کی عوستہ کہا ہے داس کو ساتھ سنگت جی ہمارے مہاتمہ بھگت کو ٹومل جی کی شکشہ کی ایک بات یاد آ گئی ایک نوجوان ان کے پاس بیٹھ کے پرشن کرنے لگا کہتا ہے بھگت جی میرے اوپر بہت کرپا ہوئی ہے مجھے برمگیان مل گیا اس کے بعد جیون جینے کی جو کڑی ہے بھگتی کا مارگ ہے اس کے تین ہی مکھے باتیں بتائی گئی ہیں ستسنگ کرنا ہے سیوہ کرنا ہے اور سمرن کرنا ہے بھگت جی ستسنگ تو میں روج کرتا ہوں سیوہ جیسے جیسے مہاتمہ آدیش کرتے ہیں میں یتھا شکتی کرنے کا پریاس نرنتر کرتا ہوں اور آپ کی سکھلائی کے مطابق کرم کرتے ہوئے بھی جیسے جیسے دھیان آتا ہے میں اس نرنکار کا سمرن بھی کرتا ہوں پر بھگت جی میں نے سنا ہے کہ بھگت کی ایک عوستہ ہوتی ہے جس میں وہ پربھاویت نہیں ہوتا دنیا وی اتار چڑھاو سے اس کو آنند کی عوستہ کہتے ہیں وہ میں کیسے پرافت کر سکتا ہوں ساتھ سنگ جی مہاتمہ نے اتر دیا کہنے لگے بچے ابھی اسی پل سینا اس نرنکار کا شکرانہ شروع کرنے ہر پل اس کا شکرانہ کرنا ہے جیسے جیسے تو اس کا شکرانہ کرتا چلے جائے گا تیرے جیون میں آنند کا آواز ہوتا چلے جائے گا سمپورن ہر دیوانی میں بھی لکھا کہ شکر کیے جا تو مالک کا شکر آنا ہی بھگتی ہے گلے شکوے کو لگ پر اپنے نال آنا ہی بھگتی ہے یہ ستگرو جو آپ جی دشا نردیش دے رہے ہو واسط وقت میں آپ اس انند میں ستھاپت کرنے کے لئے ہی ہمارا مارک درشن کر رہے ہو پر کئی بار من میں یہ کمجوری نہ آجائے کہ مجھے تو نرنگ کار کا گیان ہو گیا ہے اب یہ نرنگ کار کے ساتھ میں سویم ہی آند کی طرف چل سکتا ہوں ہو نہیں پائے گا ستگرو کے بینا یہ possible ہی نہیں ہے جب بابا عوطار سنگ جی لکھ رہے ہیں تو کہیں ایک بار بھی سمپورن عوطار وانی میں اپنے کسی کرم کے قارن میں اس اچو چوستہ پہ آیا ہوں یہ کہیں درج نہیں ہے یہ تک بھی نہیں کہا کہ میں ستگرو کے چھرن میں آیا کہا کہ ستگرو میں نو چھرن لائیا آپ گرو کرپا نہ لواس گئے یہ اندر بسے گا نرنکار کا واسہ ہوگا ستگرو کی کرپا سے ہوگا اپنے کرم سے تو ہے نہیں کرپا سادہ مارک ہے اور ستگرو اور نرنکار کا جو ایک کمپلیٹ کنیکشن ہے کرپا کا اس کو بھی سمپورن عطار وانی میں کئی جگہ اس بتا رہے ہیں کہ ستگرو دی پکتی کردہ جو نرنکار دے سول گاندہ رب او دے ویچ آوست دے او رب دے ویچ سمان دے تو نرنکار کے ساتھ جڑنا آپ کا ساتھ ہی چاہیے اور اس ساتھ کے لیے آج پرارتنا دی وس ہے تو ساتھ سنگت سب مل کے ستگرو کے چرنوں میں ارداس کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ بنا رہے اپنے لئے ارداس کرتے ہیں کہ اس پورے وشو میں لگتا تو ہے مانا کی الہی شمع کے اب لاکھوں ہی پروانے ہیں پر ابھی بہت اندھیرہ ہے جگ میں ابھی بہت سے دیف جلانے ہے سچے پادشاہ جی آپ کا یہ گیان پرافت کر کے اس سکھوں کو اپنی جھولی میں لے کر ہم گھروں کے اندر ہی نہ بیٹھے رہ جائیں دوسروں کے اندر جگیہ سا اتپن کرنے کا سادن بن سکیں یہ بھی آج کے دیوست میں آپ کے چرنوں میں پرارتنا ہے ایک پرارتنا اور ہے میرے سچے پادشاہ جب آپ رہتے ہیں تبیئے بہارے ہیں جب آپ رہتے ہیں تبیئے برم گیان ہے آپ کرپا کرنا ہمیشہ جلوہ فروز رہنا ایسے ہی پرگٹ رہنا یہ سارے سنسار میں باقی سکھ جتنے بھی ہیں وہ مٹنے والے ہیں جو سکھ آپ دیتے ہو وہ آنند دینے والے ہیں اور اسی آنند کو اسی سکھ کو دینے کے لیے آج بھی آپ جی جو ہر ورش سما گم رچاتے ہیں آپ نے اس بار رچایا ہے اور ہم سب اس کا آنند چاہے ورچول روپ میں ہی لے رہے ہیں یہ آپ کی کرپا سے لے رہے ہیں آپ کا برد ہے اور ستگرو کے چندوں میں پراتھ نہ کرتا ہے کہ ارداسیں بہت ورشوں سے بہت سمیں سے ہو رہی ہیں اب آپ جی دیا کرو کھلے روپوں میں بھی ہم آپ کے درشن کرتے رہیں ساتھ سنگے جی پریم سے کہنا